بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت اوفیشل دوستو ایک ایسا انسان جو اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا جس نے اپنے علم کے ذریعے قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا اور اسے یقین تھا کہ چودہ سو سال پہلے عرب کے سہراؤں میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو وہ دنیا کے سامنے غلط ثابت کر کے ہی دم لے گا مگر اس دوران ایک ایسا موجودہ رونما ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا بے شک اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے اور اس کے فیصلوں کے آگے انسان کی کوئی اوقات نہیں وہی ہو کر ہی رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ سچی کہانے سن کر آپ کے روم کاب جائے گی کہ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چیلنج کیا یا تو وہ صفائی ہستی سے مٹ گئے یا پھر اس کتاب کے گہرائیوں اور فساحت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا بلکل ایسی ہی دلچسپ اور سبق اموس کہانی کنیڈا سے تعلق رکھنے والے مشہور یازیدان جانی میت میٹیشین ڈاکٹر گیری ملر کی ہے دوستو آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں دوستو یہ سن دو ہزار تیرہ کی بات ہے کنیڈا کا رہائشی جن کا نام ڈاکٹر ملر ہے جبکہ وہ دنیاوی علوم کے حوالے سے نہ صرف ایک ممتاز شخصیت ہیں بلکہ ایک عیسائی مشنری سے بھی وابستہ تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ علمی ریاضی ایک ایسا مضمون ہے جس کے ذریعے کسی بھی نظریہ کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے انہوں نے قرآن مجید کو چائلنج کیا تھا کہ اس عظیم کتاب میں کوئی غلطی تلاش کریں جبکہ سارے کام کا مقصد مسلمانوں پر عیسائیت کی دھاگ زمانہ اور مسلمانوں کو عیسائیت کی تبلیغ اور قبولیت کے طرف راگب کرنا تھا چنانچہ ایک دن ڈاکٹر ملر قرآن کریم کو لے کر اس کا بگور مطالعہ کرنے بیٹھ گئے ڈاکٹر ملر نے قرآن کی ایک ایک آیت کو انتہائی باریک بینے سے پڑھنا شروع کیا لیکن قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی ذہنی و قلبی حالت یکثر تبدیل ہونے لگی جب انہوں نے قرآن کریم میں یہ بھی دیکھا کہ قرآن کریم تو بزاتے خود اپنے مطالعہ کرنے والوں کو چائلنج کرتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی تازات یا گلتی یا کمی بیشی ہے تو وہ اس کو نکال کر دکھائے دوستو ڈاکٹر ملر کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ یہ قرآن چودہ صدیوں قرآنی کتاب ہے یہ کسی سہرہ وغیرہ کے مطالعہ بات کرتی ہوگی لیکن جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ دنیا کے کسی کتاب میں موجود ہی نہیں میں یہی سمجھتا تھا کہ قرآن میں ان مشکلات اور مسائل کا ذکر پڑھنے کو ملے گا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے تبلیغ کے دوران توچار ہوئے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جوزہ حضرت خدیجہ کی وفات کا ذکر وغیرہ لیکن جت دیکھے گا ڈاکٹر ملر کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قرآن میں مسکرہ باتوں کا کہیں پر کوئی ذکری ہی نہیں ہے ان کے حیرت اور کرنفیوزن میں اس وقت اور بھی اضافہ ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر قرآن میں پوری ایک سورہ سورہ مریم کے نام سے موجود ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مطرمہ بی بی آئیشہ صدیقہ یا ان کی چہتی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ پر کوئی ایک سورت موجود نہیں سورت تو دور کی بات ان کے نام تک موجود نہیں دوستو ڈاکٹر ملر مزید کہتے ہیں مجھے حیرت کا جھٹکہ اس وقت لگا جب میں نے دیکھا کہ قرآن مزید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک پچیس مرتبہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف چار مرتبہ آیا دوستو ڈاکٹر ملر بتاتے ہیں کہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 82 پڑھ کر حیرت سے دنگ رہ گیا جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ قرآن پر گور نہیں کرتے اور اگر یہ قرآن اللہ کے طرف سے نہیں ہوتا تو اس میں اختلاف ضرور پاتے ہیں دوستو ڈاکٹر ملر آگے بتاتے ہیں کسی بھی نظریہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی غلطی یا پھر تضاد یعنی کانٹر اڈکشن ثابت کیا جا سکے جبکہ قرآن کریم تو خود یہ چیلنج یا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس میں غلطی یا تضاد نکال کر دکھا ہے لیکن جو کوئی بھی اس میں تضاد یا غلطی نکالنے کی کوشش کرے گا وہ یقینا ناکام ہی رہے گا کیونکہ اگر یہ کلامِ آلیشان کسی انسان کا ہوتا تو اس میں کمی یا کتائی کی گنجائش ہوتے جو لوگ قرآن میں غلطی نکالنے کی کوشش کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے ڈاکٹر ملر سورِ انبیاء کی آیت نمبر تیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو جدہ کر دیا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یہ حقیقت ایک سائنسی تحقیق کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آئی جسے سن 1973 میں نوبل انام بھی دیا گیا یہ تحقیق ایک بڑے دھماکے بگ بینک کے متعلق ہے جس کے نتیجے میں زمین آسمان ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے تھے اور اسی دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی ڈاکٹر صاحب مزید بیان کرتے ہیں کہ پانے سے تمام تر زندہ افراد کے تخلیق بلا شبہ اس دور کے اعتبار سے ایک موجزہ ہی تھا کہ جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا ڈاکٹر ملر نے کہا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا کہا ہوا غلط ہو ہی نہیں سکتا قرآن کریم نے ابو لہب کی موت سے دس سال پہلے فرمایا تھا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو یعنی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہدایت اور ایمان اس کے مقدر میں نہیں اور وہ زلیل ہو کر ہلاکت اور رسوائی کی موت مرے گا بہائیسیت ایک سائنس دان میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے چاہے وہ بات ماضی کے مطالق ہو حال سے ہو یا پھر مستقبل کے حوالے سے ہو دوستو کل کا ڈاکٹر ملر جنہوں نے قرآن کریم اس نیت سے پڑھنا شروع کیا تھا کہ اس میں گلتی اور ناکائش نکال کر اس آیت کے تبلیغ کو اور محصر بنائے گا اور پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے گا وہی ڈاکٹر ملر آج قرآن کی عظمت اور اس کی برطری کو تسلیم کرتا ہے جبکہ دل و جان سے اسلام کی دعوت تبلیغ کے لئے کوشہ ہے ڈاکٹر گیری ملر کا موجودہ نام عبدالآہد عمر ہے جس نے مختلف یونیورسٹیز میں بہترین لیکچرز دیئے اور اپنی کہانی انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کی دوستو یہ قرآن کریم کا صرف ایک موجزہ ہی نہیں ایسے کئی موجزات ہیں جسے سن کر آپ کو مسلمان ہونے پر فقر محسوس ہوگا دوستو یہ سن کر آپ حیران ہوں گے سال 2019 سے لے کر 2023 تک یوروب میں 360 سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم کی بے درمتی ہوئی مگر اس کے بعد کیا ہوا اس سے قرآن اور دین اسلام کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا البتہ ان خراش واقعات کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے فائلاؤں میں گئر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا ایک اندازے کے مطابق پچھلے چودہ سالوں میں اور حالیہ سویڈن میں پیش آنے والے افسوس ناک واقعات کے بعد یوروب اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی شہرہ میں چار فصد اضافہ دیکھنے کو ملا جبکہ گئر یوروبی ممالک جس میں امریکہ سرے فہرست ہے جہاں اسلام تیجی سے فیل رہا ہے امریکی خبر رسائی ادارے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق جس تیجی سے اسلام امریکہ میں فیل رہا ہے تو اگلے پچاس سالوں تک عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں اقلیت بن کر رہے جائیں گے جتنی تیجی سے یوروب میں اسلام اپھوبیا پھیل رہا ہے اتنی ہی تیجی سے لوگ اسلام پر تحقیق کر رہے ہیں اور آخر کار اسلام کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں یہ تو اسلام کا موجزہ ہے یہ لوگ اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام اتنی ہی تیجی کے ساتھ پھیل رہا ہے اب آپ اندازہ لگائیں ایک طرف سویڈن میں قرآن کے بے حرمتی ہوتی ہے اور دوسری طرف افریقہ سے تعلق رکھنے والا پادری ابراہم رچمنٹ جس نے ہزاروں پیروں کاروں سمیت اسلام قبول کیا جبکہ سعودی حکومت نے سال دوہزار تئیس میں حج کے لیے دعوت بھی دی یہ قرآن کا زندہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے جاپان جہاں دوہزار تک ٹوکیو میں صرف ایک مسجد تھی آج پورے جاپان میں چار ہزار ایک سو مساجد ہیں روس جہاں قرآن مجید پڑھنے پر پابندی اور نماز پڑھنا جرمت تھا آج سائیبیریا ماسکو اور الگاریا میں درجن و مساجد ہیں اگر یہ لوگ اپنے اوچی حد کنڈوں سے باز و منع نہیں رہے تو ان کے ممالک میں اسلام اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس طرح کے واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے تحقیق اور تجسس مزید بڑھ جاتا ہے اور نتیجتاً لوگ اسلام کی حقانیت سے اگاہی پا کر مشربہ اسلام ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور نو مسلم کی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ